ایجاب و قبول کرے اور بواہان کی محفل میں مجمع میں جو ہے جو ہم سے کم دو مرد آقل بالغ یا ایک مرد دو عورتیں آقل بالغ سننے والے جو ہے وہ ایجاب و قبول کو سنیں اور وہ یہ کہے کہ مجھے فلانے یا فلانی نے وکیل بنایا ہے کہ میں اس کا نکاح فلان ابن فلان سے یا فلانا ابن فلان سے کر دوں اور ایجاب و قبول ہو جائے تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا محل انٹرنیٹ پہ لکھ دیا کہ میں نے نکاح کیا ادھر سے جواب آ گیا کہ میں نے قبول کیا یا فون پر کہہ دیا کہ اسے نکاح نہیں ہوگا نکاح کے بعد جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ ضروری ہے نکاح کے بعد جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں گوش رہے ہیں کیا ضروری ہے وہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سنتِ مدوارسہ ہے نکاح سے پہلے ہونا چاہیے نکاح کے بات تو کہیں میں نے نکاح سے پہلے پڑھا جاتا ہے نکاح سے پہلے ہو اور خطبہ ہو یہ سنت ہے بدمذہب کے اگر قبولے میں کوئی مسجد ہو تو ہکیلے نماز پڑھ سکتے بنا امام نہیں حضرت بدمذہبوں کی مسجد میں سنہا نماز پڑھ سکتے ہیں بدمذہبوں کی مسجد جو بدمذہبوں نے بنائی وہابی نے بنائی تو وہابی کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے وہابی نے لبین وقف کی تو اس کا وقف سہی نہیں ہے اور اس کی مسجد مسجد نہیں ہے اور اصل میں مسجد جو ہے وہ امانت نہیں ہے بلکہ لبین ہے تو اگر قطع دمین کو کسی وہابی نے مسجد کے لئے وقف کیا ہے تو اس کا وقف سہی نہیں ہے اس کی مسجد مسجد نہیں ہے اور ایسی جبوں پر جو ہے اہل سنت والدمعات کا جانا جو ہے جائز نہیں ہے اس لئے کہ یہ توحمد سے خالی نہیں ہے تو وہاں پر اگر راستے میں جا رہا ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے چلا گیا نماز پڑھ دی اتفاقیہ طور پر تو حرض نہیں ہے لیکن عادت ڈالنا وہاں پر جانے کی یہ جائز نہیں ہے اس لئے کے محل توحمد ہے اور یہ مسجد بھی نہیں ہے اس لئے پرحض کرنا چاہیے کیا کہہ روزے کی حالت میں انجکشن لگوانا کیسا ہے مکروح ہے مکروح آنکھوں میں دوہ ڈالنے میں حرج نہیں ہے لیکن روزے کی حالت میں انجکشن لگوانا مکروح ہے مگر روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر انجکشن ایسا ہے جو ڈائریکٹ جسم میں جوف میں نہیں جاتا ہے دوہ برہائرات جوف میں نہیں جاتی بلکہ وہ نس کے ذریعے سے رکھ کے ذریعے سے جاتی ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا حلبتہ کراہ کیا کہہ رہے ہیں جمعے کے دن اگر مسجد کا نکلا حصہ بھر جائے تو مسجد کے چھت پر جیسے دو منزلہ تین منزلہ ہاں پڑ سکتے اگر چھت کھلی ہوئی ہے تو اس کے مئے کیا ہوئی ہے چھت کھلی ہوئی کیا مطلب اوپر لنٹر نہ ہو دیوار نہیں دیوار آج ٹھیک ہے پڑ سکتے ہیں مقررہ امام اپنی غیر موجودگی میں اگر کسی کو مقرر کرے جمعہ جمعہ امامت کے لئے تو نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں تو جمعہ کے مسئلہ تو یہ ہے کہ جمعہ اور عیدین کا امام جو ہے وہ پنجوانہ نمازوں سے مختلف ہے اس میں جمعہ اور عیدین میں ضروری یہ ہے کہ وہ سلطان اسلام ہو اب سلطان اسلام کہاں سلطان اسلام کے قائم مقام جو ہے حاکم شرعہ اور حاکم شرعہ بھی اب کہاں ہیں تو حاکم شرعہ کے قائم مقام ہر شہر کا مرجع فتوہ سب سے بڑا عالم مرجع فتوہ وہ جو ہے حاکم اشرا کے قائم مقام ہیں علماء حاکم اشرا کے قائم مقام ہیں تو انہی کو جمع اور ایدین قائم کرنے کا حق ہے ایسے لوگ کہیں بھی جمع قائم کریں پڑھائیں تو جمع ہو جائے گا ایدین ہو جائے گی یا وہ کسی کو مازون بنائیں تو وہ نماز پڑھائیں تو ہو جائے گی یا مازون کا مازون یعنی کسی کو سلطان اسلام نے حاکم اشرا نے خاضی شہر نے اجازت دی کہ تم جمع پڑھاؤ اس نے جو ہے دوسرے کو اجازت دے دی ان صورتوں میں وہ نماز پڑھا سکتا ہے اور جو مطلقاً مازون ہی نہیں ہے اس کی امامت صحیح نہیں حضوری ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو امام پنجگانہ یا نماز جمع کا مسجد میں مقرر ہے وہ اپنی جگہ مجھے کھلا کر کے چلا جائے کہ میں جا رہا ہوں باہر آپ نماز پڑھا دینا اور آگیا جمعہ تم میں جمعہ پڑھا سکتا ہوں نہیں پڑھا سکتا ہاں تو وہی ہے میں نے پتا تو دیا پڑھا سکتا ہے مصافر پر روضہ فرض نہیں ہے مصافر پر روضہ فرض نہیں ہے مصافر پر ہاں جی گئے اور اب اس صورت میں وہ روضہ رکھ لیں ہاں اور کوئی مجبوری میں روضہ توانا پڑھ جائے تو اس پر کسی طرح کوئی عذاب ہے یا نہیں ہاں اگر مصافر جو ہے روضہ رکھ لے ہاں اور کسی وجہ سے روضہ ٹھوٹ جائے تو اس روضے کا کیا حکم ہے تو اس روضے کا کیا حکم ہے اس کی دوسرے دن میں اقلا کرے کفارہ تو نہیں ہے نہیں جب اس کو مجبوری سے کوئی شریف مجبوری ہے اس بنا پر جو ہے اس کو توڑنا پڑ گیا تو کفارہ نہیں صرف خضا ہے صورت امامہ کس رنکہ باننا چاہیے ہاں کس رنکہ باننا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں امامہ شریف کس رنکہ باننا چاہیے پوچھ رہے ہیں رنگ کی تو کوئی قائد نہیں ہے بہتر سب سے بہتر جو ہے وہ سفید ہے حدیث میں آیا کہ سب سے بہتر تمہارے جو ہے سفید رنگ ہے اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دو اس قسم کی حدیث ہے کچھ الفاظ مجبور پورا یاد نہیں ہے باقی یہ ہے کہ سفید ہو کالا ہو کالے کالا امامہ بھی وارد ہے کہ حضور نے جو ہے بعض اوقات میں سیاہ امامہ بھی جو ہے زیبتن فربایا ہے اور کوئی بھی امامہ ہو باہر یہ ہے کہ ہاں ایسا رنگ نہ ہو شوخ جو خاص اور دومے استعمال ہوتا ہے سلام علیہ حضور زید کا والد شیعہ ہے ہاں زید کا والد شیعہ ہے زید کا والد شیعہ ہے ہاں زید اپنے آپ کو سننی کے دارے ہاں یہ زید اپنے والد کے ساتھ ہی رہتا ہے تو زید کا کیا حکم ہے ساتھ میں رہتا ہے جی ہے اس کے ساتھ ہی اسی گھر میں اس کے ساتھ کھانا دینا تب کچھ ہے زید اپنے آپ کو سننی کہتا ہے زید پر لازم ہے کہ اپنے شیعہ باپ سے جہاں قطع تعلق کرے اور اگر کوئی اس کو مجبوری نہیں ہے بغیر کسی مجبوری کے رضا و رغبت کے ساتھ رہتا ہے تو سخت گناہگار ہے اور جہے اس پر طوبہ لازم ہے زید کا نکاح پڑھانا کہتا ہے زید کا نکاح پڑھانا کہتا ہے ایسے شخص کا اس سے نکاح نہیں پڑھانا چاہیے نکاح پڑھا دے گا تو جو سو جائے گا پڑھانے والے پر کوئی عطاب تو نہیں ہے جو زید کا نکاح پڑھائے اس کے لیے کیا حق ہے سو جو زید کا جو نکاح پڑھا ہے جب جب سنی ہے سو نکاح تو پڑھا سکتا ہے نکاح پڑھا نکاح پڑھا اس مہد اس بنا پر جو ہے اس پر وہ ملدم نہیں ہے زید کے بارے میں حق میں پوچھ رہے ہیں اپنے آپ کو وہ سننی کہتا ہے اور کوئی قول یا فعل اس کا منافع سننیت نہیں ہے تو اس کو سننی ہی مانا جائے گا ہاں یہ اس کا فعل کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ میں یا بدمدبوں کے ساتھ میں جو ہے رضا غربت کے ساتھ میں رہتا ہے اسے حضر تعلق نہیں کرتا اس بجے سے وہ گناہگار ہے حضرت یہ یہاں مشہور ہے نا کہ کتب کے طرف پیر نہیں کرنا چاہیے غلط بات ہے سلح کلی امام کے پیچھے نماز پڑھنا حضرت کیسا ہے کس کے سلح کلی امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے ناجائد و حرام ہے اب سلح کلی ایک تو عامل عاملی طور پر ہے کہ وہ ان سے روابط رکھتا ہے ان کے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہے لیکن عقیدت و سننی ہے تو وہ فاسق ہے جبکہ وہ اس کا عمل یہ ثابت ہو مشتہر ہو تو فاسق کو امام منانا ناجائد و گناہ ہے اور اگر سلح کلی عقیدتن ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو دیوندیوں کا عرابدیوں کا وہابیوں کا ہے کہ اس کے پیچھے نماز باتے لیں محض ہے نماز ہوگی ہی نہیں مسجد میں نماز کا جو وقت ہے مسجد میں نماز کا جو وقت متعین ہے اس وقت سے پہلے اگر کسی نے کوئی ذمہ دار آدمی یہ کہے کہ پانچ منٹ پہلے پڑھا دو یا پانچ منٹ بعد میں پڑھاؤ اور اس کی حکم کی تعمیر اگر کریں تو ایسے صورت میں نماز ہو جائے گی کی نہ ہوگی نماز تو بہرحال ہو جائے گی نماز تو بہرحال ہو جائے گی اور یہ یہ تائین جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ایک بیدات ہے اگرچہ وہابیوں کے طور پر جو ہے ہر بیدات جو ہے وہ ناجائد اور گناہ اور گمراہی نہیں ہے وہابی جو ہے ہر بیدات کو وہی حدیث پڑھتے ہیں کہ کلو بیدات دلالہ وہ کلو دلالہ دن فننار کہ ہر بیدات گمراہی ہے اور ہر دلال جو ہے ہر گمراہی جو ہے وہ دو زخمے ہیں حضور صرف عالم صلی اللہ و تبارکہ و تعالی زمانہ کے زمانے میں جو ہے تائین وقت نہیں تھی بلکہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ جب لوگ زیادہ ہوتے تھے تو حضور جلدی فرماتے تھے اور اگر لوگ کم ہوتے تھے تو انتظار کرتے تھے اور نماز کو کچھ باخر کرتے تھے لہذا اگر کسی معقول وجہ کی بنا پر اس نے پانچ ملت پہلے پڑھا دی یا پانچ ملت تاخی سے پڑھا دی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے حضور ہمارا علاقہ زہاد میں ہے ہمارا علاقہ زہاد میں ہے وہاں خوضہ سولہ گاؤں کے لوگ اگر اگر اٹھا ہوتے ہیں جیس کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کائمہ میں ہوں حضور ہمار پہاتا ہوں تو مجھے اجازت جائی آگے کیا کہہ رہے ہیں حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر لوگ پندرہ بیس گاؤں کے لوگ نماز پڑھنے کے نمازیں عید ادا کرنے کے لئے آتے ہیں ہاں اور امام یہی ہیں ہاں تو یہ اجازت چاہ رہے ہیں میں کہہ یہ اجازت جائے دوں زہاد میں تو عید کی نماز دریس نہیں ہے اب یہ ہے کہ وہاں پر آپ اس سلسل میں مقتلع ہیں اور آپ کو بڑھانا پڑتی ہے تو پھر ٹھیک ہے حق بھو پڑھاتے رہیے پڑھتے رہیے اجازت تو یہ ہے کہ وہاں پر لیے جائے دی جائے جہاں پر نماز خائم کرنا جو ہے درست ہو آپ کو اس سلسلے میں وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے کیا کرے جمعہ کی نماز ہوتی ہے دوں میں بگر میں یہ دگاہ ہے وہاں لوگ یہ نماز پڑھنی دی کافی ہاں جو بس وہی ہے اب آپ نے یہ پڑھائیں گے تو ایک فتنہ ہوگا تو اجازت ہے آپ اس سلسلے اجازت تو میں نے کہی جائے نہ کہ حکم بلا جائیں گے آپ کو آپ تو پڑھائی رہے ہیں آپ دنگے یہ بنا نہیں ہے ضروریات زندگی کے سارے سامان میں اثر ہوں یا نہ ہوں دیہات کی شہر کی جو تعریف ہے اور جو آج تک شرعن اور ارفن ہر طور پر جو ہے وہ معتمد ہے اور مقبول ہے وہ یہ ہے کہ شہر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک حاکم رہتا ہو جو اپنی شوقت سے اور حشمت سے ظالم سے مظلوم کا انصاف لے سکے اگرچہ نہ لیتا ہو جیسے آج کل کے حکام ہیں کہ خود وہ بہت سارے ظلم میں مبتلا ہیں لیکن اپنی شوقت حشمت سے ظالم سے مظلوم کا حساب لے سکتا ہے اور وہ جگہ ایسی ہو کہ اس کے متعلق اس میں متعدد گلی کوچے ہوں لبامی بادار ہوں اور اس کے متعلق دیہات اور پرگنے جو ہیں ہوں کہ اس سے دیہات اور پرگنے اس سے متعلق گنے جاتے ہوں تو یہ تعریف جو ہے وہ سٹی پر اور انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں قصبے وغیرہ پر جو ہے یہ تعریف جو ہے ساجد کھاتی ہے اور جو جگہ جو ہے ملک جو ہے نیری دیہات ہے کہ وہاں پر حاکم نہیں رہتا تو اگرچہ وہاں پر متعدد گلی کوچے ہوں اور بازار بھی ہوں دیکھنے میں شہر لگتا ہو تو وہ جگہ شہر کے حکم میں نہیں ہے آئی گی کیا حاکم کے حکم کلکٹ تھانا 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 حاکم کے حکم میں آئے گا کیا پولیٹ آنے کلکٹ کلکٹ اگر تھانا ہو حضرت وہاں پر نہیں تھانے سے نہیں کلکٹ وہ مطلب کہ تحصیل ہو ایسیم ایسیم ہاں ایسیم تو کچہری تحصیل زلا زلا یا پرگنا تحصیل حضرت ایک صاحب تریام رہا ہے یہ رمضان کے دینوں سے کافر دینوں سے افتار کی دعوت میں شرکت کریں ہاں بھئی حضرت یہ کافر منشٹروں کے وہاں افتار کی دعوت میں رمضان مبارک میں مسلمانوں کو شرکت کرنا چاہیے یا نہیں ناجائز ہے اور علیقہ میں ارخات افتانستان چاند رات اتنی سلام آج است اب آ جائی کہو جا علیہ مسلمان علی گنج میں ایک خاتون علی گنج میں علی گنج میں علی گنج میں پرین سے آنا ہوتا ہے پرین سے آنا ہوتا ہے تو وہ افغانستان سے آئی چاہد 29 تاریخ اب اس دن ان کا 30 روزہ پورا ہو گیا ہاں اور ہم لوگ کی اتوار کو وہ وہی تھی تو وہ اب اتوار کو وہ روزہ رکھے یا کیا کرے ایسا سوال آیا تیس روزہ ان کا پورا ہو گیا انتیس تاریخ کو یہاں انڈیا میں انتیس تو وہاں کر کے آئی تھی یہاں جب پہنچی یعنی یہاں آئی تو اگر اس جگہ ثبوت شریف ہو گیا تھا چان ہو گیا تھا اور روحہ ثبوت شریف سے ثابت ہو گئی تھی اور ثبوت شریف کے بعد رمضان ثابت ہونے کے بعد انہوں نے روزہ رکھا تو ان کے تیس پورے ہو گئے اور اگر ثبوت شریف نہیں ہوگا تھا یوں ہی جس طور پر عوام روزہ رکھ لیتے ہیں ٹیلی فون کی خبر پر ریڈیو کی خبر پر یا سعودیہ وغیرہ کفالو کر کے تو اس صورت میں ان کا وہ جو پہلا روزہ انہوں نے رکھا وہ رمضان میں شمار نہیں ہوگا اور ان تیس ان کے نہیں ہوں گے اس حساب سے ان کو تیس پورے کرنا ہوں گے اور اگر پہلی سعودت ہے واقعی شریف طور پر جو ہے تیس پورے ہو گئے تو اب اس کو روزہ رہنا نہیں ہے اس کے حکم میں یہ ہے کہ وہ یہ ہے لیکن عام طور پر لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہ کرے اور ایک صاحب ابھی ہم لوگوں سے ایک صاحب یہیں برہنی شریف میں دریافت کر رہے تھے کہ وہ یہ تیری ویزن دیکھنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے یا برقرار رہتا ہے لا الہ اللہ تیری ویزن دیکھنا حرام ہے ناجائز ہے وضو برقرار لہو لہی کی صورت ہے لیکن اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے وہ پوچھنے والے تھے وہ آئے ہوئے ہیں اس سے وضو پر برقرار نہیں پڑتا ہے اگر کوئی بیمار ہے وہ بضو کر کے مسجد کے لئے جاتا ہے اور وہ بضو کر کے مسجد کو جاتا ہے اور اگر آج کوئی بیمار ہے باروں پر برقرار نہیں پڑتا ہے سوال دہرہوں میں کھٹرے کی بیماری ہے اس نے دھر سے مضو بنا دیا اور مسجد پہنچنے تک پھر اسے کھٹرہ آ گیا اگر اس کو کھٹرے کی بیماری ایسی ہے کہ ہر نماز کے وقت میں یہ کھٹرہ آتا ہے یا یہ ادھر جو بھی اس کو ادھر ہو وہ ادھر قائم رہتا ہے تو اس کا حکم جو ہے وہ معذور کے حکم میں ہے یعنی جب نماز کا وقت داخل ہو وہ نماز کے لئے وضو کرے اب کھٹرہ آئے یا جو ادھر ہے جو ناقضِ وضو ہے وہ اگرچہ موجود ہو لیکن اس کے حق میں اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہوگی اور جب وقت نکل جائے گا تو اس کا وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا دوبارہ اس کو وضو کرنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ضروری ہے کہ ادھر کو وہ اپنے کم کرنے کی کوشش کرے علاج کے ذریعے سے اور تدابیر کے ذریعے سے کہ اس کا یہ ادھر جو ہے وہ کم ہو جائے ادھر ڈاپٹر تاہیر الخادری کیسے علم ہیں ان کی طریق میں چاہیے یا نہیں تاہیر الخادری کا حکم جان رہا ہے کہ وہ کیسے علم ہیں تاہیر الخادری اس کا حکم معلوم کر رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں تاہیر الخادری مردد ہے اور نہایت دھوکے باز قسم کادمی ہے اس نے اپنی زندگی کی ابتدائی اس طریق سے کی کہ عالی حضرت ربی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے معنی میں بڑی اچھی تقریبیں اس نے کی اور میں نے خود اس کی تقریب سنی اور مجھے بہت پسند آئی اور بہت ہی فاضلانہ بہت ہی محنت سے اور معلوماتی تقریب اس نے کی تو لوگوں کے اوپر اس نے خاص طور سے اہل سنت دنماعت پر کیا عالم اور کیا جاہل سب کے اوپر اس نے ایک یہ اثر جمعا کہ وہ بڑا مددہ عالی حضرت ہے اور بڑا پکا سنی ہے اس کے بعد پھر اس نے پہترا بدلا اور فقہ پرستی کا خاتمہ کتاب ایک لکھی جس جو کتاب یہاں داری لفتہ میں موجود ہوگی میں نے وہ کتاب سن پچی آسی کے سفر میں کراچی سے لے کر کے اور لاہور تک وہ کتاب میں نے پڑھی تاہر قادری کے ہم نباؤں نے مجھے لاہور میں مدود کیا تھا لیکن جب میں نے اس کتاب کے مندرجات پڑھے تو ان میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دیوبندیت بریلویت بریعیت یعنی شیعہ رافضی ان میں کوئی فرق نہیں ہے سب ایک ہیں اور ایک جگہ خادیانیت کے بارے میں بھی جو ہے کسی اور کتاب میں اس نے کہا اور دید و شنید وغیرہ میں اس نے یہ کہا کہ میری نماز وہابیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے تو میں نے اسی دمانے سے اس کا بائیکارٹ کیا میں گیا نہیں پھر ہم لوگوں نے ساؤتھ افریقہ میں جب معلوم ہوا کہ اس کو بلایا جا رہا ہے تو ہم نے سارے ایویڈنس اور گواہیاں اور ڈاکومنٹس دستاویز ثبوت ان لوگوں کو مہیا کیے کہ یہ اس قسم کا آدمی ہے اور منحاج القرآن جو اس کی تحریک ہے اس میں وہابی رافضی دیوبندی سب کو اس نے شریک کیا ہے اور اس قسم کے کفریات اور اس کے علاوہ مذہب حنفی کی مخالفت بھی اس نے بہت سارے اپنی تحریروں میں کی علامہ قادمی ایک بذرگ تھے اہل سنت و علیمات کی بہت محتمت سید احمد سید قادمی وہ اس کے استاد تھے انہوں نے اس کا عرض لکھا اور انہوں نے اس کو سمجھانے کوشش کی تو وہ اس نے یہ کہا کہ اشرف علی وغیرہ کو اور ان لوگوں کو میں کیسے کافر کہہ سکتا ہوں میرے نزدیک جو ہے ان کا کفر جو ہے جب تک روشن نہ ہو میں کیسے کافر کہہ سکتا ہوں میری ان سے خود ملاقات تھی انہوں نے کہا کہ وہ تو بہ گیا بہرحال یہ سارے دستاویز ہم نے وہاں مہیا کیے وہ لوگ پھر بھی اس کو بلانے پر بدد ہوئے تو وہاں کے جو رضوی اور پکے سننی نوجوان تھے انہوں نے اس کی بخالبت کی اور میں بھی وہاں موجود تھا اور اس کے جلسے میں ہم لوگ گئے اور ہم نے اس کو دعوت مناظرہ دی تو اس مناظرے سے اس نے اس طور پر فرار اختیار کیا کہ اپنے کچھ ہم نباؤں کو کھڑا کر دیا اور وہاں پر یہ سوال کروایا کہ آپ تقریب سننا چاہتے ہیں یا ڈیبیٹ یعنی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے جو گنڈا پارٹی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تقریب سننے کے لیے آئے ہیں ڈیبیٹ سننے کے لیے نہیں آئے ہیں وہاں پر ایک طریقہ کا ہنگابہ ہوا اس ہنگابے وہ نکل کر کے بھاگ گیا اور اس زمانے سے اور اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت نے لاہور میں کراچی میں اس کے خلاف جو ہے کدامے لکھی اور اس کا رت کیا اب پھر اس نے پھر وہ اس نے سیاسی تحریک چلائی عوامی لیگ اور سیاسی اس کی جو ہے ذرگرمیاں رہی ان دنوں میں وہ گمنام ہو گیا تھا اب پھر کیو ٹی وی پر آنے لگا ہے اور آل حضرت کی تعریفیں کرتا ہے لیکن منیادی جو اس نے کفریات بکے ہیں آج تک ان سے توبہ نہیں کی ہے حضرت ہندی میں قرآن شریف پڑھنا جائز ہے ہندی میں قرآن عظیم کو جو اس کا رسم الخط ہے رسم عثمانی تو عربی میں بھی اس رسم کے علاوہ قرآن عظیم کو لکھنا جائز نہیں ہے رسم عثمانی کی جو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے سے جو مسلمانوں میں جو رسم الخط رائج ہے قرآن کریم کا اس کی اتباع اور اس کی پیروی ضروری ہے عربی میں بھی اگر اس طرز تحریر کے علاوہ لکھا جائے گا تو ناجائز ہے اور سنت متوارسہ کا خلاف ہوگا اور ہندی میں لکھنا یا فارسی میں لکھنا یا کسی اور زبان میں لکھنا جو ہے قرآن کریم کی جو ہے کو یہ جائز نہیں ہے کچھ مومن ایسے ہیں جو عربی نہیں جانتے ہیں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو عربی نہیں جانتے ہیں اس کے لئے پوچھ رہے ہیں ان کی یہ سخت بدنصیبی ہے بدنصیبی مجھے نہیں کہنا چاہیئے کب نصیبی ہے ان کی اور ان کو اوپر فرض ہے کہ وہ قرآن کریم کو جس زبان میں وہ نازل ہوا ہے اس زبان میں پڑھنا سیکھیں اور وہ اسی جس زبان میں وہ آج لکھا ہوا ہے ہمارے پاس اسی زمان میں اس کے حروف کو سیکھیں اور اس زمان میں پڑھنا سیکھیں اور اس کو عدا کرنا سیکھیں اور اس کو اس کے مخارج سے مسلمانہ کے اوپر فرض ہے کہ جو اس کے اصل مخارج ہیں ان مخارج کے ساتھ جو ہے ان حروف کی جو ہے ادائیگی کریں حضرت قرآن مجید میں دعات کو دعات پڑھتے ہیں اس کے علاوہ دعات پڑھے آتا ہے حضرت حضرت دعات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں قرآن مجید کے علاوہ دعات پڑھتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ تو عربی اردو میں جو ہے ایک عام استعمال ہے کہ دعات کو کوئی دعات نہیں بولتا ہے بلکہ ذات بولتے ہیں اسی جو ہے رافضی نہیں کہتے بلکہ رافضی کہتے ہیں یا لیکن لکھتے ہیں رافضی دعات سے لکھتے ہیں لیکن رافضی کہتے ہیں لیکن قرآن کریم میں جو دعات ہے اس کو اور جو مخرج ہے اس کو اسی طور پر جو ہے ادا کرنا ضروری ہے اب بعض وہابیوں نے یہ نکالا ہے کہ ضاد کا مخرج جو ہے وہ جو ہے ضوئے کے مشابہ یا ضوئے ادا کرتے ہیں کہ وَلَقْغَالْ لِن وَلَقْغَالْ لِن پڑھتے ہیں یا اور کسی طریقے سے پڑھتے ہیں تو یہ ناجائز ہے اور یہ قرآن کریم میں جو ہے وہ تحریف ہے اور جان بوش کر کے قرآن کریم کی تحریف کرنا جو ہے وہ کفر ہے کسی عالم کے آگے ہاتھ بانھ کر کھڑا رہنا ہے ایک عالم نے بتایا کہ کتنا بھی بڑا عالم اس کے سامنے ہاتھ نہیں بانھنے چاہیے ہاتھ بانھنا جائے کیا کہہ رہے ہیں عدب کے ساتھ ہاتھ بانھ کر کسی عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ایسا ہے کوئی حرز نہیں ہے کوئی حرز نہیں ہا لیکن یہ کہ کھڑا کھڑا رہنا نہیں چاہیے حدیث میں آیا اللہ یقومو لی کبا یقومو العاجمو یعظم وعدہم بعد میرے لئے ایسے مت کھڑے ہو جیسے کہ عجمی غیر مسلم یہودی نصرانی وغیرہ جو ہے اپنے باشتہوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے راجہ مہا راجہ اور جو ہے اس کی رعایہ جو ہے ایسے ہاتھ باندھے جو ہے ملک کھڑی ہوئی ہے پورے مسلم مجلس میں یہ جو ہے غیر مسلموں کی رویش ہے اور اس کے لئے ممانات ہے ہاں یہ ہے کہ تازیم کے لئے لمحے 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 اگر وہ ہاتھ باندھ کر کے جو ہے ملک کے جو ہے کھڑا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ مطلب ہے کہ وہ عالم آیا ہو کہیں سے اس کو دیکھا آتے ہوئے تو اس کے لئے کھڑا ہو اس کی تازیم کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہوں ہاں نماز پڑھ رہے ہوں ہاں اور پیچھے تین چار سفے ہوں پیچھے تین چار سفے ہوں ہاں نماز پڑھ رہے ہوں اور پیچھے تین چار سفے ہوں ہاں اور نماز پڑھتے پڑھتے بذو توڑ جائے ہاں تو جماعت پڑھی کر لینا چاہیے یا پھر اس کو توڑ کر پھر بھار آجانا چاہیے نہیں جب بذہر ٹوٹ گیا تو نکل جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مان لیجئے چار سپے ہیں اور وہ دوسری سپے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے ہاں تو وہ نکلنے کا طریقہ ہے کہ اس طور پر نکلے جیسے کہ لوگوں کو اشارہ کرے کہ جیسے اس کی نقصیر پھوٹ گئی ہے اس طور پر جو ہے وہ نکل جائے اور اس کو جو ہے اس طورت میں جیسے ضرورت ہے سفوں کو چیئے کے جانا جائز ہے دوہ فرماتے ہیں حضرت اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی على سیدنا محمد عفت الابدان شفاها وطب القلوب دباها من افسار رضایاها صحب الکرام دن کریم الغوث اللہ عظم اللہ فحمل همام وحزبه بارک وسلم صلاة تنجینا بها من جميع الہوال والآفات وتمضیلنا بها جميع الحادات وتطحرنا بها من جميع سیاد ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الحیرات في الحياة وبعد نماته انك على كل شيء قدیر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على مسلم الحمدللہ